رسول اللہ اللہ جل جلالہو نے دنیا میں مختصر سے وقت کے لئے بھیجا ہے اور مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے اور رب کے ساتھ جو تعلق بنتا ہے اس کے لئے سب سے بڑی شہراح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم ہمارے اوپر جو بھی حالات پیش آتے ہیں ان حالات میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو دیکھ کر عمل کریں گے اللہ جل جلالہو ان حالات کے اندر ہمیں کامیابی سے نوازیں گے ان حالات کے مسائب اور شرور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے اللہ جل جلالہو گناہوں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں اور جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ جل جلالہو دنیا میں عذاب بیجتے ہیں عام طور پر اللہ جل جلالہو نے بدلے کا وقت آخرت مقرر کیا ہے جو بھی نیک عمال کرتے ہیں اس کو آخرت میں بدلہ ملتا ہے اور جو گناہ کرتے ہیں تو ان کو سزا بھی آخرت میں ملتی ہے لیکن کبھی کبھی درانے کے لئے اللہ جل جلالہو دنیا میں ایسے نمونے دکھا دیتے ہیں جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ سورج جو ہے وہ گہن ہو گیا صحابہ اکرام ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں تیر اندازی کیلئے گیا تھا لیکن جب میں نے سورج کے اس تبدیلی کو دیکھا میں نے اپنے اس تیر اندازی کو چھوڑ کر باگتا ہوا مسجد نبوی کے طرف چھلا گیا کہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر کیا عمل فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ سب مسجد کے طرف آئے اور حضرت بلال سے فرمائے کہ اعلان کیجئے کہ اور لوگ جمع ہو گئے اور جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر یہی عمل تھا جب کوئی پریشانی پیش آتی خوف اور گبراہت کا موقع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے اور دو رکعت نفل پلتے تو اس موقع پر بھی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو رکعت ثابت ہے اور اس کا طریقہ حدیث پر مختلف طریقے آئے ہیں امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ لیکن اس دیکھ دو رکعت پڑھیں گے جیسے فجر کے نماز پڑھی جاتی ہے اور قرات لمبی ہو اور نماز رکوع بھی لمبا ہو اور سجدہ بھی لمبا ہو اور نماز کے بعد انسان عاجزی میں دعاں میں لگ جائے استغفار میں لگ جائے خوب گرگڑا کر تذرع اور عاجزی سے دعا کریں یہاں تک کہ اللہ جل جلالحو سورج سے اس کیفیت کو ہٹا دے مشرقوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بڑا آدمی جب مرتا ہے تو سورج کے اندر یہ تغییر آتا ہے اور جس دن مدینہ میں یہ قصہ پیش آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج یہ اور چھان اللہ کی نشانی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کو جو گہن لگتا ہے یہ کسی کے موت کی وجہ سے نہیں کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ جل جلالحو اپنے بندوں کو دھرانے کے لیے یہ کیفیت تاریف فرماتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے طرف متوجہ ہو جائے اپنے گناہوں اسے توبہ کر لے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پھڑی اور پھر صحابہ اکرام کو فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کسی کے موت کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ کبھی کبھی ایسے حوادث اور تغیرات پیدا فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے لوگ جس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس غفلت سے دور ہو جائے بھاکی آج کن لوگ جو ہیں ہم اندر کے کنارے پر جاتے ہیں تو ایسے حالات میں یہ بہت نامناسب ہے اور طبی رحاظ سے بھی یہ جو ہے خطرے کا باعث ہے کہ ایسے وقت میں آنکھوں کے نظر بھی متاثر ہوتا ہے تو بہترین علاج یہی ہے کہ ایسے وقت میں انسان مسجد کے طرف توجہ کر لے اور جماعت کے ساتھ نماز ہو اور جہری اس میں قرات ہو اور صورت ایک بکرے کے بقدر جو ہے انسان کے اول رکعت میں بھی قرات کرے اور پھر رکوع بھی اس کے بقدر لمبا ہو اور سجدہ بھی لمبا ہو اور دوسرے جو ہے رکعت میں بھی اتنی لمبی قرات کرے اور قرات سرزی بھی کر سکتے ہیں جہری بھی کر سکتے ہیں اس وحیبہ ان کے نظر جہری قرات ہے آج کل ہمارے علماء فرماتے ہیں جہرن قرات کرنی چاہیے تاکہ لگ کرات لمبی ہوتی ہے تو لوگوں کو تکاوٹ نہ ہوں اور اس کے بعد صدقہ دے اور دعاوں میں لگ جائے استغفار میں لگ جائے خوب عجزی کرے اپنے گناہوں پر ندامت ہو کہ اے اللہ یہ جو حالت آ رہی ہے یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے اے اللہ ہمیں معاف فرما تو خوب اللہ کو راضی کر لے اور اللہ سے اپنے تعلق کو بنا لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا حضور علیہ السلام کا یہ عمل ہم بھی کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے تعلق میں ترقی نصیب فرمائے گا اور اس حالات کے اندر جو مسائب پریشانی آتی ہے اس سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا اور آئندہ کے لئے بھی انشاءاللہ ہم پریشانیوں سے بچیں گے رماز اللہ کی رحمت ہے اور پریشانی اور حوادث کے وقت اس کے طرح متوجہ ہو جانا یہ ایک ذریعہ حفاظت کا تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے کہ ایسے حالات میں ہم مسجد کے طرف آئے اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا لے اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے ہر شرح سے ہمارے حفاظت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين